یا رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینا اند اللہ الاسلام صدق اللہ و صدق رسول النبی الكریم والامین و نحن و لازالک اللہ من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حضور قبلاء عالم میرے پیر و مرشد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے کا درس دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالیٰ کو ہر چیز سے بڑھ کر پیارا جاننے کا حکم فرمانے والے اور تربیت فرمانے والے میرے پیر و مرشد حضور قبلاء عالم سبزادہ والا شان کے جن کی شان میں میں کوئی الفاظ نہیں رکھتا الحمدللہ آپ کی میں کیا تاریخ کر سکتا ہوں کہ سبان اللہ ہمارے پیر و مرشد جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تعا فرمایا فرمایا کہ جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں حضور قبلاء عالم سبزادہ والا شان کی طرف تو میں ان کو اپنے سے بہت آگے پاتا ہوں یہ کرم پھر ہم کس طرح ان کی شان بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ ظاہری طور پر رنو کا فروض ہو جائیں گے میرے بزرگوں میرے دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندین انداللہ علیہ السلام کہ اللہ کے نزدیک جو طریقہ ہے جو رستہ ہے وہ ایک ہے وہ ہے اسلام اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک وہ ایک ہی رستہ رہے گا وہ ہے اسلام وہ کیا ہے اسلام اور یہ بھی یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ حمدللہ حضرت صاحب کی توجہ سے بات ہو سکتی ہے تو سارے کا سارا جو ہے وہ وہ دین اسلام ہے اول سے لے کر آخر تک اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اس اسلام میں کیا ہے اس اس اسلام میں اخوت ہے بردر ہٹ اس اس اسلام میں کیا ہے اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا وہی اسلام ہے وہی اسلام ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتی کرتے ہوئے آئے وہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے آئے اب اسلام میں برد روڑ ہے اسلام میں اخوت ہے اسلام میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے جدر بھی جاؤ تمہارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو ضرر نہ پہنچے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کہ تم جدر بھی جاؤ اب دنیا میں آپ جس بھی ملک میں چلے جائیں کسی سب کانٹینٹ میں چلے جائیں وہاں کی جو اچھی چیز ہوگی چاہے ہمیں اس کا علم ہے یا نہیں وہ اچھی چیز ہے اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ اسلام ہے چاہے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا ہمیں آئی دن تک نہیں پتا چلا جو بھی اچھی چیز کسی بھی ریجن میں کسی بھی خطے میں کسی بھی قوم میں اچھی چیز پائی جائے جس کا بینیفٹ انسانوں کو ملتا ہے تو وہ اسلام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ہر وہ چیز چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو کسی بھی قوم میں ہو کسی بھی ریجن میں ہو جہاں تک کبھی تک اسلام کا میسج اس طریقے سے نہیں پہنچا جس طرح کہ ہم لوگوں تک پہنچا برسگیر پاکوہین سب کانٹیننٹ کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ عرب کانٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں مگر ان علاقوں میں بھی جو بھی چیز ایسی ہے جو انسانیت کو تکلیف دینے والی ہے کسی بھی طریقے سے اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے چاہے وہ پاکستان میں رہنے والا بھی اگر بیان کرے یا عرب کانٹریز میں رہنے والا اگر کوئی ایسی چیز بیان کرے یا ایسی چیز لکھے کہ جو انسانوں کو تکلیف دینے والی ہیں تو اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اللہ کون ہے رحمان ہے رحیم ہے تو رحمان اور رحیم کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح سمجھائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے سمجھائے گا اور آج ہم چودہ سو سال ساڑے چودہ سو سال کموں بیش گزر گئے ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ ہے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اپوائنٹڈ غلام سب سے درجہ اول پر صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی اور صحابی کن لوگوں کو کہتے ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے ایمان کی نگاہ سے دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اپنی نگاہ کو ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ڈالا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کر پیارا جانا اور اسی پر وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کو صحابہ اکرام کہتے ہیں محض اس زمانے میں ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر سے مان لینا کہ آپ ہی سب کچھ ہیں آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہیں آپ نے فرما دیا جو وہ ہمیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اسی پر ان کی دنیا سے وہ تشریف لے گئے ان کو صحابی کہتے ہیں اور تابعی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بلکل اسی طرح وہ بھی صحابہ اکرام کے پاس بیٹھتے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کیا اور اسی پر وہ دنیا سے گئے ان کو تابعی کہتے ہیں اور پھر آگے تابعین بھی اسی طرح تبہ تابعین بھی اسی طرح اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے یہ ایک پورا سلسلہ چلتا ہے یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آدمی اپنے دور سے اس طرح یہ چیز بان جاتا ہے اور اس طرح یہ پورا سلسلہ چلتا ہے اولیاء اللہ تک آتا ہے اور اولیاء اللہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کو ادھر سے مان لیا ہر چیز سے بڑھ کر اپنے بڑوں کو مان لیا تو وہ اولیاء اللہ ہیں پھر اسی طرح جاتے جاتے ہیں یہ صحابہ اکرام تک جاتا ہے سلسلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی آلہ تک اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآجمعی کی زندگی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رنگ چڑھایا ہوا ہے صحابہ اکرام کے اوپر اور ابھی رنگ کی بات فرما رہے تھے ہمارے بڑے خوبصورت دوست بھائی محمد شیرات صاحب عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کائنات میں صرف ایک خوشبو ہے جو ہمیں آستانہ علیہ عدگاہ شریف سے ملتا ہے درس وہ ایک ہی خوشبو ہے اور وہ ایک ہی رنگ ہے اور وہ رنگ مدینہ المنورہ کا رنگ ہے بس اس کی علاوہ کوئی رنگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے صرف ایک رنگ ہے اور وہ رنگ الحمدللہ صحابہ اکرام رجوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو لے لیجئے آپ سے عرض کیا گیا آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے آپ نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ بس میری آنکھ ہو اور میرے آنکھ کا چہرہ ہو میں دیکھتا رہا ہوں اب یہ وہ رنگ ہے یہ وہ رنگ ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جہاد کروں حالانکہ جہاد بھی آپ نے فرمائے سبحان اللہ میں ہر وقت نماز پڑھتا رہوں ان کی نماز جیسی کس کی نماز ہے ہمارے حضور کی بلای عالم فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھاتے ہیں تو پھر آپ نے جو نماز پڑھائی تو پھر سبحان اللہ وہ آپ کی نماز ہے اسی طرح صدقات بھی آپ نے ادا فرمائے خیرات بھی سبحان اللہ سب سے بڑے سخی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ حضور علیہ السلام کے بات سب سے بڑے سخی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈیوٹی کی وہ خدمت کی ہر جگہ پر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ہر جگہ پر بلند کر دیا ہر جگہ پر بلند کر دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں جہاد کروں ہر وقت میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہوں لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نظر و علا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا ہوں یعنی کہ آپ نے فرمایا میں سب سے بڑا ہوں اب مجھے دیکھو کہ میں تو ہر باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کیوں آپ نے یہ سبق عطا فرمایا اس لیے کہ نماز قبول ہے تو اس تصور کا صدقہ قبول ہے روزہ قبول ہے حج قبول ہے جہاد قبول ہے جس طرح میں عرض کر چکا کہ اسلام نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آٹھ کر کچھ بھی نہیں تو نماز روزہ حج زکاة سب کچھ قبول ہے تو اس تصور پاک اور یہ تصور پاک سبحان اللہ پھر چلتا ہے یہ نسل در نسل چلتا ہے اور ہمارے پیر کامل تک آتا ہے آپ پھر آگے اس کو تقسیم فرماتے ہیں پوری کائنات میں تو الحمدللہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے آپ کیا جب بارز کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ پسند ہی نہیں فرمایا کہ آپ کا سایہ ہو آپ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند ہی نہیں فرمایا کہ آپ کا سایہ ہو تاکہ کوئی آپ کسی کا پیر اس طریقے سے جس طرح میرا سایہ ہے آپ کا سایہ ہے تو سایہ ہوتا ہے اس پر آدمی جو پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کا پاؤں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پسند ہی نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا سایہ ہو اسی طرح حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے لیجئے سبحان اللہ جس جگہ پر بھی آپ دیکھیں جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا اپنے آگے یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آپ نے بیجا عدر مکہ مکرمہ میں آپ کو قاسد بنا کر تو وہ عرض کرنے لگے کہ آپ ہمارے بچپن کے جاننے والے آپ یہ چابہیں لے لیجئے اور جس کو مرضی چاہے اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں آنے کی آپ اجازت عطا فرما دیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر رنگ چڑھا ہے وہ کس طرح ہوتے ہیں رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدینہ منورہ کا رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ہمارے پیرے کام اللہ سانی پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جہاں پر محبت لے کے جاتی ہے عبادت وہاں پر نہیں لے کے جاتی ہے محبت جس مقام پر لے کے جاتی ہے کمی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو آپ نے فرمایا کہ اے کافروں تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے ہٹ کر انہوں نے عرض کی تھی کہ بس آپ کا ساتھ چھوڑ دیجئے امامہ آپ کو چابییں دیتے ہیں یہ لو چابییں دیتے ہیں آج بھی بڑی بڑی آفریں ہوتی ہیں بڑی بڑی جگہوں پر اور ہمیں وہ چابی نہیں لینی وہ کرسی نہیں لینی وہ پوزیشن نہیں لینی جو ہمیں رسول اللہ سے دور لے جائے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جائے ہمیں وہ کمپنی نہیں چاہیے ہمیں وہ کوئی بھی وہ چیز نہیں چاہیے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے دیں تو حضرت عثمان ظنورہم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ تم یہ سمجھتے ہو ان چابیوں کی یا یہ جو سامنے چار کونوں والا یا کیوب شیب کا یہ جو مقام ہے یہ میرے نظر میں کوئی وقت رکھتا ہے جو کہبات اللہ ہے جو اللہ کا گھر ہے یہ میری نظر میں سوائے ایٹوں کے گھر کے یہ گھر کار دینی سوکی ہے جو پڑ پاوے تو پتا چلتا ہے پڑے جو گالا ہوئے تو پھر پتا چلتی ہے ایک پاسے آفر ہو رہی ہوئے تو پھر جناب لوگتے ہسیتے پھر سلپ بھی ہو جانے ہیں سارے کہ جناب بڑی کو آفر ہو رہی ہے پتہ نہیں کڑی چیز مل رہی ہے سانو حضرت عثمان ظنورہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذلحاج میں آیام بھی ہیں الحمدللہ تو فرمایا کہ اس کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے تم یہ کہتے ہو کہ میں ان کو چھوڑ دوں انہوں نے ہی تو مجھے بتایا یہ اللہ کا گھر ہے اب آپ سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے میرے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا بہت نوازا آپ کو بہت نوازا آپ حضرت صاحب سے سنتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں آگے آج ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر کا وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے اب ہم جب مسجد میں کسی جگہ پر ہو نواز وقت پر پڑھنی چاہیے لیکن وقت سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب بس پانچ منٹ ہوئے ہیں تو ان جناب ہونی نواز نواز کی اوقات مقرر ہیں معین ہیں شریعت کی روشنی میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون نوازی ہو سکتا ہے آپ کی گود مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نواز رکھا ہے اس طرح کے آج ان کے مقدر و روج پر میں قربان جوں اپنے پیرے کامل پر کہ سبحان اللہ ہر بات میں ایک چیز چاہے وہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہو اہلِ بیت پاک کے حوالے سے ایک چیز بڑی واشگاہ فالفاظ میں پیرے کامل نے پڑھائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اور بلان فرم رہے پتہ نہیں اسی کتے رول دے ہوں دے راریاں پاریے گلہ سنوی لیندے راریاں پاریے گلہ کردے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لے اور آپ نے اس اندازش بچایا ہے کہ اسی دیر وہ کھڑے وچھ تہہر آ رہے آپ کلاوے مار مار کے بچان دے کلاوے مار مار کے بیتھے نا ٹاؤ ادھر آ رہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اے ہی ہاں طریقہ اے ہی کم آمڑ والا ہی زمین دے اوپر بھی دے زمین دے تھلے بھی دے گئے سبحان اللہ آپ کے مقدر روج پا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزائے اپنی آنکھیں مبارک بند فرما رکھئے ہیں اب آپ یہ اتحاد دیکھتے ہیں یہ میرے پیر کامل کی اتحاد ہے آپ کتنی خوبصورتی سے گفتگو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک طرف میں اپسر یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف میرے شیح کی زندگی کو رکھ دیجئے اور دوسری طرف قرآن کریم کو کھول دیجئے آپ قرآن کریم کی آیات پڑھتے جائیں اور میرے شیح کی کامل کو دیکھتے جائیں سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بھی نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں مبارک وہ آنکھیں مبارک کہ ہمارے پیر کامل یہ سبق پڑھاتے ہیں وہ آنکھیں مبارک کہ جو بند ہوتے ہوئے بھی کائنات کا اس طرح مشاہدہ فرماتی ہیں کہ ہم جیسے مجھ جیسے اگر آنکھیں پھاڑ 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 بھی دیکھیں تو وہ چیز نہیں دیکھ سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھیں مبارک بند فرما کے کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں مبارک کو کھولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی نماز کا کیا بنا اثر کا کیا بنا عرض کرنے لگے سبحان اللہ ادھر لوگ کچھ دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں لیکن میں قربان جاؤں اپنے قبلہ اعلم لاسانی پاک رحمت اللہ علیہ پر میں قربان جاؤں اپنے مرشدان کریم پر سبحان اللہ یہ کوئی رسمی محفل تو ہے نہیں یا رسمی باتیں تو ہے نہیں اب آپ بھی جاتے ہیں ہر جگہ پر جاتے ہیں الحمدللہ اکثر یہاں پر لوگ تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے یہاں سو آگے کہ میری اثر دی نماز ٹور گئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اے اج چودہ سو سال تباہ میں نے تسیق میں نے تسیق شیخ کامل دے سخائے ہوئے طریقے اسی مدینہ منورہ جدو عذر ہونے رسول اللہ علیہ وسلم سیدیہ دربارے علاج سہی قلدس سے سچی قلدس سے جالی مبارک کے سامنے جس میں بنا پڑ دائے السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ 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 ہو اللہ ہو حضور کی بلائے عالم تشریف لا چکے ہیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت لبئی 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 آقا ہمارے آقا ہمارے مرشد ہمارے سبحان اللہ دل کی اتھا گرائیوں سے عالم و سالم و مرحبہ کہتا ہوں سبحان اللہ آپ کے آنے سے کیفیت ہی بدل جاتی ہے سبحان اللہ میں آگے عرض کر رہا تھا وہ اس کو مکمل کر کے میں عرض کروں بچیز کے آج بھی ہم جب موجہ شریف کے سامنے جاتے ہیں تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں پورا پورا سال پوری پوری عمر کے یار گئے ہم مدینہ منورہ گئے وہاں پہ حاضر ہوئے یار بڑا مزا آیا یہ بات کرتے ہیں نا آج بھی جو مدینہ منورہ گئے ہیں آپ پوچھیں اپنے آپ سے وہ گھر میں ہوں یا دوستوں میں ہوں یہی بات کرتے ہیں یار مدینہ منورہ موجہ شریف کے سامنے حرم پاک میں فلانے دروازے سے ہم داخل ہوئے فلانے دروازے مبارک سے داخل ہوئے بڑا مزا آیا یہ بات کرتے ہیں یہ چودہ سو سال بعد والے ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے وہ نور حاصل کیا یہ ان کی بات ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا شان ہے آپ کی کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نماز رکھا ہے آپ کو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو علی کی وہ بھی ادا ہوئی جو قضا ہوئی تھی آج تو سب ادا ہو گئے سبحان اللہ آج تو بڑا مزا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو جو نے سورج کو حکم فرمایا کہ واپس آ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی اپنے پیرے کامل کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے نماز رکھا ہے تقریرات تو وہ لوگ کر دینا میں بھی لگے ہیں تو آٹے سامنے آپ پنیاں گلہ کرنا آپ پنیاں مجھ گوئی نہیں آمدی آپ دے بارے میں انہوں اکثر اج بھی تھے ایک دو فیملیاں دے لوگ موجود تھے وہ فرمان دے نسی آپ دا بیان سنے ہیں کیوں ٹی وی دیو تھے پورا خاندان آپ دے قدمہ چاہتے ہیں بیان سڑ کے بیان سڑ کے آپ دے چہرہ مبارک میں دیکھ کے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہوں نے غلامی مل گئی یہ تھے او لوگ سبحان اللہ صحابہ اکرام بڑیان شانہ علیہ لوگ نظرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ایک تحبی نے عرض کی تھی کہ یا حضرت اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک دے بڑے کچھ نصیب لوگ کو سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہوں کو گلہ دس ہو اور صحابہ اکرام دا یہی طریقہ سی جہاں طریقہ ساڑے پیرو مرشد نے اپنا کے رکھے اور کہ بلالہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شان شکھا رہے ہیں دنیا دے گوشے گوشے جا کے کہ یہی طریقہ ہے جدھر جاؤ گلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کرو اللہ تعالیٰ دیم بے پناہ رہے ہیں تو اور برکتان دا نزول ہوئے گا ارض کرنے لگے یا حضرت تُسی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور ہر وقت بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چیرہ مبارک دادیدار کی تا سانو قدر پسند فرماؤ دسنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تُسی کی آپ تک کیری چیز تُسی اُتھے دیکھی اور پھر سانو تُسی سارڈنال شیئر کرو آپ نے فرمایا کہ بس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیرہ مبارک کو دیکھا اور اپنی جان تن من دن بس آپ پر قربان کر دیا تو حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی آگے وہ تابعی عرض کرنے لگے حضرت یہ تو آپ کی شان ہے اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی زمین پرنا چلنے دیتے ہر وقت ہم آپ کو اپنے کند و مبارک پر سوار رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاہ مبارک زمین پرنا لگنے پاتا تو حضرت عزیفہ بن جمان نے یہ نہیں فرمایا آپ دیکھیں وہ چھوٹے تھے اور یہ بڑے تھے یہ نہیں فرمایا کہ اسی بڑے ہیں سارڈے تو زیادہ تو آئیڈی محبت آگی یہ درسے بھی طریقت میں یہ ہے کہ اگر چھوٹا بھی کوئی محبت والی بات کرے تو بڑے کو اس سے محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے سبحان اللہ اب حضور علی تشریف فرمائے تو آپ کی موجودگی میں کیونکہ وقت بھی آپ کا ہے آپ شیخِ وقت بھی ہیں اور وقت کے بھی شیخ ہیں وقت کے بھی آپ شیخ ہیں اور شیخِ وقت ہیں یہ کوئی میں اس طریقے سے بات نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ دنیا دیکھ رہی ہے اور ہمارے پیر کامل نے آج سے کتنے سال پہلے فرمایا تھا کہ دنیا دیکھے گی کیا دیکھے گی وہ مدینہ پاک کا رنگ دیکھے گی وہ مدینہ پاک کا جو نور چلتا ہے وہ آپ کی پیشانی مبارک پر ہر وقت رہتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بھی بلاند فرمائے آپ سے ہم انشاءاللہ سنیں گے